ڈونیسٹک خطے کے گورنر نے بتایا کہ منگل کے روز مشرقی یکرین پر روسی حملوں میں کم از کم 21 شہری ہلاک اور 27 دیگر زخمی ہو گئی یہ ایک ماہ کے دوران کسی ایک دن میں اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکتے ہیں ڈونیسٹک کے گورنر نے ٹیلی گرام پر بتایا ادویکہ کوک پلانٹ پر روسی کابزین کی گولہ باری کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے یہ کوک پلانٹ یورپ کے سب سے بڑے کوک پلانٹ میں سے ایک ہے حالیہ برسوں کے طرح یکرینی فوج کے ساتھ مہادرائی روسی حمایت یافتہ لیت کی پسند فورسز اس پلانٹ کو حملے کا اکثر نشانہ بناتی رہی ہے گورنر نے مزید بتایا کہ لائنمن کسبے پر گولہ باری میں مزید پانچ افراد جبکہ ایک اور کسبے پر گولہ باری میں چار افراد ہلاک ہوئے ان کے علاوہ ولائکیا اور شینڈری گلو گاؤں میں ایک ایک شخص ہلاک ہوا گورنر نے بتایا کہ ایک ماہ قبل کرامہ ٹوس شہر میں ایک ریلوے سٹیشن پر روسی حملے میں پچاس کے قریب افراد کی ہلاکت کے بعد سے کسی ایک دن میں روسی فوجوں کی کاروائی میں یہ ہلاکتوں کی تب سے زیادہ تعداد ہے انہوں نے کہا ہماری سرزمین پر کیے جانے والے ایک ایک جرم کے لیے روس کو سزا ملے گی بطور گورنر سٹیٹ بینک مدت ملازمت مکمل ہونے پر رضا باکر نے کہا کہ الحمدللہ بطور گورنر سٹیٹ بینک تین سال مدت مکمل کر لی اللہ نے مجھے ملکی خدمت کا موقع دیا تمام ہم وطنوں خاص طور پر اوورسیز کو عوامی خدمت کی ترغیب دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نے بطور گورنر کئی نئے اقدامات میں سٹیٹ بینک کی سربراہی کی پہلی مرتبہ کوویڈ وبا میں ٹیریف سکیم، پی رول پیکیج اور اسفتال فائننسنگ فراہم کی روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو ملکی بینکنگ شعبے سے منسلک کیا راز کے ذلیے پہلا مفت ادائیگیوں کا انتظام فراہم کیا رضا باکر کا کہنا تھا مالی شمولیت بڑھانے اور خصوصاً خواتین کی شمولیت سے بینکاری کا مساوی ماحول دیا کم لاغت گھروں کی فائننسنگ کو فروغ دیا تین اہل ڈپٹی گورنرس کے ذریعے سٹیٹ بینک کو مضبوط کیا کئی دیگر اہم اقدامات کیے سٹیٹ بینک کے تمام ساتھیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے تمام مشکل کام انجام دیئے خیار رہے کہ مئی 2019 میں عالمی مالیاتی ادارے کے سابق اہددار رضا باکر نے بطورے گورنرس سٹیٹ بینک ذمہ داریہ سنبھالی تھی صدر پاکستان ڈاکٹر آریف علوی نے رضا باکر کو تین سال کی مدد کے لیے گورنرس سٹیٹ بینک تائینات کرنے کی منظوری دی تھی اس سے کبھر ہاؤورڈ اور دیگر یونیورسٹری سے تعلیم یافتہ ڈاکٹر رضا باکر دو ہزار سے آئی ایم ایف کے ساتھ منسلک تھے اور بطورے سینئر گیزیڈنٹ ریپیزنٹیٹیو مصر میں خدمات انجام دے رہے تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر رضا باکر آئی ایم ایف مشن رومانیا اور عالمی مالیاتی ادارے کی ڈیپٹ پولیسی ڈیویزن کے سربراہ کے طور پر بھی فرائز انجام دے چکے ہیں بحریہ کے مطابق دوستوں سے زیادہ ملاہوں نے یو ایس ایس جوج واشنٹنگ تیارہ بردار بحری جہاز کے عملے کے درمیان خودکشی سے متعدد امواد کے بعد نقل مکامی کی ہے جن میں اپریل میں ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں تین افراد شامل ہیں ملاہ بحریہ کی مقامی تنصیب کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ نیوکلئر طاقت سے چلنے والا تیارہ بردار بحری جہاز ورجینیا میں نیو پورٹ نیوز کے شپ یارڈ میں برسوں سے ایندھن بھرنے اور اوول ہول کے عمل سے گزر رہا ہے پچھلے بارہ مہینوں کے دوران عملے کے ساتھ ارکان کی موت ہو چکی ہے جن میں سے تین خودکشی کر چکے ہیں جس نے بحریہ کو نیمٹس کلاس کیریئر پر کمانڈ آب و ہوا اور ثقافت کے بارے میں تحقیقات شروع کرنے پر امادہ کیا نیوز ایڈ فورس اٹلانٹک کے ایک بیان کے مطابق جہاز کے کمانڈنگ اوفیسل نے کہا جہاز پر رہنے والے ملاہوں کو دوسری رہائش گاہوں میں جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پیر کو شروع ہونے والے اس اقدام کے پہلے دن دو سو سے زیادہ ملاہوں نے کیریئر چھوڑ دیا اور قریبی بحریہ سہولت میں منتقل ہو گئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ منتقلی کا منصوبہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ تمام ملاہ جو جہاز سے باہر جانا چاہتے ہیں ایسا نہیں کر لیتے اگرچہ کیریئر کے پاس تقریباً پانچ ہزار ملاہوں کی مکمل تکمیل نہیں ہے لیکن جہاز میں ابھی بھی تقریباً ستائیس سو ملاہ موجود ہیں ایپنر کے مہینے یو ایس ایس جوج وشنٹنگ تیارہ برداغ بحری جہاز کے تین ملاہ ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں مرتا پائے گئے بحریہ نے کہا کہ بحریہ کی مجرمانہ تحقیقاتی سرویس اور مقامی حکام حلاکتوں کی تحقیقات کر رہے ہیں بھارت کی مغربی ریاست مہ راشتگاہ میں مارچ کے آخر سے اب تک ہیٹ سٹوک سے کم از کم پچیس آتی ذرائع بلاک کے مطابق گزشتہ دو ہفتوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں اب تک درجہ حرارت 42 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان ریکورڈ کیا گیا سرکاری عداد و شمار کے مطابق بدری بلاکے میں سب سے زیادہ پندرہ مواد ریکورڈ کی گئی جبکہ مراتھ وارہ میں چھے اور شمالی مہاراشتگاہ میں چار مواد ہوئی ریاست میں ہیٹ سٹوک کے کل 381 کیسز ریکورڈ کیے جا چکے ہیں وہ کام کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں چھے افرات کی ہیٹ سٹوک سے مرنے کی تصدیق ہوئی جبکہ بکیہ انیس افرات کی ریپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے بھارتی محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں وستی ہندوستان میں درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو سکتا ہے واضح رہے کہ بھارتی ریاستر مدھے پردیش راجستان مہاراشتگاہ اور ڈلی سمیت مختلف ریاستوں میں اس سال درجہ حرارت میں خیر معمولی اضافہ ریکورڈ کیا گیا ہے 122 سالوں میں مارش کے مہینے کے دوران اس درجہ حرارت سب سے زیادہ ریکورڈ کیا گیا شہباز گل نے کہا کہ امریکہ سپر پاور ہے اس سے دوستی چاہتے ہیں ایسی دوستی چاہتے ہیں جیسے دوست ہوتے ہیں ہم امریکہ سے برابری کی سطح پر دوستی چاہتے ہیں کسی ایک سپر پاور کے گھٹدوں میں بیٹھ کر باقی سب کو نراز نہیں کریں گے ان کا کہنا تھا کہ کوئی ملک ہزاروں میل دور ہے اس سے ہماری کیا دشمنی لیکن ہم کسی کی پروکسی جنگ نہیں لڑیں گے ہم کسی ملک کو مردہ بات نہیں کہنا چاہتے اور چاہتے ہیں ہمیں بھی کوئی مردہ بات نہ کہیں ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو ایک ڈوکٹر آئین بتائی گئی نئی پولیسی جیو سٹریٹیجک نہیں معاشی سٹریٹیجک بنائی ڈوکٹر آئین میں بتایا گیا پاکستان کو معاشی طور پر اوپر کرنا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں ہی روس کا دورہ ہوا روس کے دورے میں 30 فیصد گیس پیٹرول کی اوفر ہوئی جہاں سے سستی گیس تیل ملے گا اسے لیں گے چین ہمارا دوست ہے اس کے ساتھ بھی چلیں گے شہباد گل نے کہا کہ ہمارا فوکس تھا کہ سب سے پہلے معاشیت کو بہتر کرنا ہے اب ڈولر 187 روپے میں پہنچا ہوا ہے ایک مہینے میں 6 ارم اجار دیئے گئے سٹیٹ بینک کا گورنر بہترین کام کر رہا تھا لیکن اسے فارق کر دیا گیا یورپی کمیشن نے روس کے خلاف پابندیوں کے چھٹے مجاویدہ پیکج کا اعلان کر دیا یورپی کمیشن کے روس کے خلاف پابندیوں کے پیکج میں روسی سیاسی عسکری شخصیات پر پابندی روسی سیبر بینک کو سویفٹ نیٹورک سے خارج کرنا شامل ہے غیر ملکی خبر ایسائے جنسی کے مطابق یورپی کمیشن کی چیف نے یورپی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران روس کے خلاف پابندیوں کا چھٹا مجاویدہ پیکج پیش کیا ان کا کہنا تھا کہ مجاویدہ پیکج کے تحت روسی تیل پائپ لائن کروڈ اوئل روسی سیاسی فوجی شخصیات پر پابندی روسی سیبر بینک سمیت دیگر بینکوں کی سویفٹ نیٹورک سے الہدگی اور تین بڑے روسی ریاستی بروڈ کاسٹرز کی یورپی یونین میں بروڈ کاسٹ پر پابندی شامل ہے خبر سائے جنسی کا کہنا ہے کہ یورپی کمیشن کی پابندیوں کی فہرست میں سربراہ روسی آرثوڈوکس چچ پیٹر یاک کیرر اور کریملن ترجمان کی اہلیہ بیٹا اور بیٹی کا نام بھی شامل ہے